کٹین خلافت نیوز ادھین اتر پردیش شیعہ سنٹرل وکبورڈ کے گھٹن کے لیے سامان نیرواشن اور اتر پردیش سننی سنٹرل وکبورڈ کا سنچالن نیابہ ولی 1997 کو مطابق کرائی جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ناظرین سرکار کے شیعہ سنٹرل وکبورڈ کے چناؤ کرانے کے اس قدم کا سواگت کیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مانگ بھی کی گئی ہے کہ سب سے پہلے سرکار پرشاسک کنٹرولر نیوکت کر کے سیتیس متولیوں سے جڑا وقت کا آڈٹ کر کے برسٹ ثابت ہونے والے متولیوں کے سیوائے سواپت کر ان کی جگہ پر نئے متولیوں کا گھٹن کر کے وقت ادنیم 1995 کی دھارہ 24, 37, 44, 45, 46, 47, 47 اور 52 اور 56 کا اگر ایسا نہ ہوا تو وسیم رضوی یا ان کے پرتنیدھی متولی کو عدیقش بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اندیشہ یہ بھی جاتایا گیا ہے کہ پورڑ روپ سے بھاجپا سے لے کر سنگ کی یہی منشاہ ہے اور پسند ہے کہ وسیم ڈیزوی ہی اتر پردیش شیعہ سنٹرل وقبورٹ کے عدیقش بنے تو ماملہ یہاں پر شیعہ سنٹرل وقبورٹ کے چیئرمین اور متولیوں کے چناؤں کو لے کر ہے جس کی عدی سوچنا 24 اپریل کو جاری کر دی گئی ہے یوگی سرکار کی طرف سے اور اسی سلسلے میں بلانہ قلب جواد نقوی یوگی عدیتنات سے ملے اور ان سے پوری بات کی اور انہوں نے پورا بھروسہ دیلا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو سیتیز متولی جن پر بھرسٹا چار کا آروپ لگا ہے ان کی جاش ان کا آرڈٹ کرانے کے بعد ہی اگر سرکار چناؤ کراتی ہے تو نشپکچ چناؤ ہونے کی سمبھاونا نظر آتی ہے جیسا کی اندیشہ جتایا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگھ کے لوگ وسیم رزوی کو ہی اگلا چیئرمن شیعہ سنٹرل وقبورٹ کا ہونہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی پر تمام اعتراضات بھی آیت کیے گئے ہیں دیکھئے ہماری یہ خاص رپورٹ تعالیٰ عنہ صورتان الرجم بسراللہ رہمانہ رہیم یوگی سرکار نے اتر پردیش یا سینٹرل وقبورٹ کا چناؤ کرانے کا جو نیرلے لیا ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ اس بات کی کٹھور نندہ کرتا ہوں اور کٹھور تم مخالفت کرتا ہوں کہ یوگی سرکار شیعہ سینٹرل ورگ بورڈ میں جو وقت عدنیام 1995 کی دھارہ 26 37 44 45 46 47 47 52 56 کا اُلنگن ہوا ہے اس کی کوئی جاچ نہیں کرائی 37 ممبران ہے جس میں صرف دو ممبران کے آرڈٹ ہیں اور 35 ممبران کے ابھی تک کوئی بھی آرڈٹ نہیں ہوا ہے اس سے اس پسٹ بات سامنے آتی ہے کہ شیعہ سینٹرل ورگ بورڈ کے متولیوں نے گمبیر وطب برہشتہ چار کیا ہے اور جب تک کہ اس بھرشتہ چار کی جانچ نہیں ہونی چاہیے تھی جب تک کہ آرڈٹ نہیں ہونا چاہیے تھا چناؤ کی گھوشوہ سرکار کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کے لیے یہ اسی پرکار سنی سینٹرل ورگ بورڈ میں کیا گیا ہے کہ زفر احمد فاروقی جس کے خلاف خود اتر پردے سنی سینٹرل ورگ بورڈ نے دھارہ 64 کا نوٹی چاری کیا تھا جس نے خود وفد چوبیس سیتاپل لہرپور کو اس نے خریدا ہے پہلے اسی میں سے کھنن کیا اس نے اور اس کو چیئرمن بنا دیا گیا اسی پرکار میں آج یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوگی سرکار اس نفرت زدہ انسان کو جس سے پوری دنیا پورا مسلمان نفرت کر رہا ہے وسیم رضی کو اسی کو پناہ لانے کا پورا پریاس کرے گی موسیقی